بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال نمبر ایک مدینہ کی طرف حجرت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اونٹنی پر سفر کیا اس کا نام کیا تھا اپشن دلدل بی زلفکار س قصوہ دی معلوم نہیں اس کا سوائی جواب اونٹنی کا نام قصوہ تھا سوال نمبر دو کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر بننے والا پہلا مکان کونسا ہے اپشن اے مسجد اقصہ بی مسجد قبا سی مسجد نبی دی خانہ کعبہ اس کا جواب آپشن ڈی خانہ کعبہ دنیا پر سب سے پہلی عمارت بننے والی ہے سوال نمبر تین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر کہا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا آپشن اے غزوہ خیبر میں آپشن بی فتح مکہ کے موقع پر آپشن سی غزیر خم کے موقع پر آپشن ڈی صلحہ دیبیا اس کا جواب حجت الویدہ سے مدینہ منورہ واپسی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور حضرت علی کی نسبت فرمایا من کنتو مولا فی حاضر علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا سوال نمبر چار کس خلیفہ راشد کے دور میں حضرت سعید بن ابی وقع سی اراک کے گورنر رہے آپشن اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بی حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا صحیح جواب آپشن بی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں گورنر رہے اراک کے سوال نمبر پانچ مومن کے دل پر شاہ نکتہ کم لگایا جاتا ہے آپشن اے بدکاری کرتے وقت آپشن بی شرا پیتے ہوئے آپشن سی چوری کرتے ہوئے آپشن ڈی کوئی سا گناہ کرے اس کا صحیح جواب آپشن ڈی کوئی سا بھی گناہ کرے دل پر شاہ نکتہ لگا دیا جاتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کریں اور ہر وقت اللہ سے توبہ استغفار کریں سوال نمبر چھے کس نبی کی ایڈیاں رگڑنے سے آب زمزم جاری ہوا تھا آپشن اے حضرت ابراہیم علیہ السلام بی حضرت اسحاق علیہ السلام آپشن سی حضرت اسماعیل علیہ السلام آپشن ڈی حضرت یوسف علیہ السلام اس کا صحیح جواب آپشن سی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڈیاں رگڑنے سے آب زمزم جاری ہوا سوال نمبر ساتھ وہ کونسی برائیہ جو اگر ذرہ برابر بھی ہو تو انسان جنت میں نہیں جائے گا آپشن اے زنا کرنے والے بی قتل کرنے والے سی غرور و تکبر کرنے والے دی ظلم کرنے والے اس کا صحیح جواب آپشن سی غرور و تکبر کرنے والا انسان جنت میں داکل نہیں ہوگا سوال نمبر آٹھ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے وعدہ کس چیز کا ہے آپشن اے نماز پڑھنے کا بی روزہ رکھنے کا سی زکاة دینے کا ڈی جہاد کرنے کا اس کا صحیح جواب آپشن اے اسلام میں سب سے پہلے نماز پڑھنے کا حکم ہے سوال نمبر نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انسان کو فرشتوں کے ساتھ اڑتے دیکھا آپشن اے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آپشن ڈی حضرت دہی قلبی رضی اللہ عنہ اس کا جواب آپشن سی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سوال نمبر داس جن لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا تو ان کو کس وقت جہنم میں ڈالا جائے گا آپشن اے صبح کے وقت آپشن بی دوپیر کے وقت آپشن سی شام کے وقت آپشن ڈی رات کے وقت اس کا صحیح جواب آپشن بی دوپیر کے وقت دوزکیوں کو دوزک میں یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا سوال نمبر گیارہ قرآن مجید میں کل کتنے گزوات کا ذکر ہے آپشن اے دس آپشن بی بارہ آپشن سی تیرہ آپشن ڈی ستارہ اس کا صحیح جواب آپشن بی قرآن میں بارہ گزوات کا ذکر ہے سوال نمبر بارہ جن آدیس سے مسائل نکالے جاتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہیں آپشن اے پانچ ہزار بی سات ہزار سی دس ہزار ڈی بارہ ہزار اس کا صحیح جواب جن آدیس سے مسائل نکالے جاتے ہیں ان حدیس کی تعداد پانچ ہزار ہے سوال نمبر تیرہ کلمہ طیب کا دوسرا نام کیا ہے آپشن اے کلمہ رسالت بی کلمہ شہادت سی کلمہ ایمان بی کلمہ توحید اس کا صحیح جواب آپشن بی کلمہ شہادت کلمہ تیب وہ کلمہ جس کی محنت تمام انبیاء علیہ السلام کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پر لو کامیاب ہو جاؤ گے کلمہ تیب کی مختلف حدیث میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہیں سوال نمبر پندرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس زوجہ کے بہجاز میں کچھ تیزی تھی آپشن اے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بی حضرت حفشہ رضی اللہ عنہ آپشن سی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ اس کا صحیح جواب آپشن بی حضرت حفشہ رضی اللہ عنہ سوال نمبر پندرہ قرآن مجید کے مطابق سب سے بری آواز کس کی ہے آپشن اے کتے کی بی گدھے کی سی گیدڑ کی ڈی قوے کی اس کا صحیح جواب آپشن بی گدھے کی آواز بری ہے گدھے کی آواز سننے پر آوزب اللہ پڑھ لیا کریں سوال نمبر سولہ وہ کون سی چیز ہے جو کافر اور مسلمان میں واضح فرق کرتی ہے آپشن اے عبادت الہی بی روزہ رکھنا سی خیرات کرنا ڈی نماز پڑھنا اس کا صحیح جواب آپشن ڈی نماز پڑھنا مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہے ناظرین کونسا سوال اچھا لگا کومنٹس کریں لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں شکریہ جزاکاللہ